مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 22 شوال 1444 ہجری ومطابق 12 مئی 2023 قطیب فضیلت الشیخ یاسین الدوسری حفظ اللہ وراء موضوع نماز اور اس کی حکمتیں ترجمہ حفظ الرحمن تیمی ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندی اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور اس سے رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگاہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالی کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں ہر بدعت گمراہی ہے ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے مسلمانوں اللہ نے بنی آدم کو پیدا کیا اور انہیں انہی کے نفسوں پر گواہ بنایا تو انہوں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جو اس کی علوہیت کو مستلزم ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں اور ان میں روح پوکی جو اپنے رب سے جڑی ہوئی ہیں اپنے خالق کا محتاج ہونے پر مجبور ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے سب سے بڑی عملی عبادت جو ان روحانی تقاضوں کو غزہ فراہم کرتی ہے اور فطری ضروریات کو پورا کرتی ہے یہ کائنات کے رب کے لیے عبادت نماز ہے اس لیے کہ یہ دین کا ستون بندوں کا رب العالمین سے رشتہ اور تمام انبیاء ومرسلین کے تقرب کا ذریعہ ہے نماز عاجزی اختیار کرنے والوں کی تسلی متقیوں کی خلوت مؤمنوں کا اتمنان اور محبین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے موحدین کے روحوں کی لذت عبادت کرنے والوں کا باغ خوشو اختیار کرنے والوں کے نفوس کی لذت صادقین کے احوال کی قسوٹی اور عمل کرنے والوں کے احوال کا میزان ہے یہ مومن بندوں کو اللہ کی عطا کی گئی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضروری بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے بندوں نماز کو اسلام میں بڑا درجہ اور بلند مرتبہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اسرا و معراج کی رات میں بغیر کسی واسطے کے فرض کیا ہے شہادتین کے بعد یہ سب سے افضل عمل ہے دین کا ستون ہے اور ایسا فریضہ ہے جس کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ بار ذکر آیا ہے خاتم النبیین کی اپنی امت کو سب سے آخری وسیعت ہے رب العالمین کے حقوق سے متعلق بندے سے سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے صحیح مسلم میں ہے ربیہ آسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے جنت میں آپ کی رفاقت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم اس معاملے میں دیکھے آزا میں سے ہر ایک کی خاص بندگی اور طاعت ہے جو اس سے مطلوب ہے جس کے لئے اس سے پیدا کیا گیا اور تیار کیا گیا ہے اور نماز فرض کی گئی ہے تاکہ اپنے خالق کی بندگی میں تمام آزا کا استعمال ہو کیونکہ نماز کی ہر عبودیت میں ایسی حکمت اثر اور بندگی ہے جو اس کی علاوہ سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو جس نے ان آزا کو اس کام کے لئے استعمال کیا جس کے لئے یہ پیدا کیے گئے ہیں تو وہ ایسا خوش نصیب ہے جس کی تجارت نفع بخش ہوئی اس کے گناہ مٹائے گئے اور اس کے درجات بلند ہوئے کیونکہ اس نے نجات کا راستہ جان لیا لہذا وہ مناجات کے لئے باعدب کھڑا ہوا اور اپنے رب سے وہی پایا جس کی اس کو امید تھی اور اس کے لئے بری قدر و منزلت ہے اللہ کے بندو اللہ عز و جل نے اپنی حکمت سے نماز میں اپنے پاس آنے کے لئے تحارت کو شرط قرار دیا ہے اور تحارت حاصل کرنے کے لئے مشروع کیا ہے کہ وہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ قبلہ کی طرف موہ کرے پوری طرح سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور اس کے سامنے ایک عاجز و مسکین بندے کی طرح کھرا ہو پھر اجلال و تعظیم کے ساتھ تکبیر کہے پھر نماز کی شروعات اللہ اکبر کے ذریعے کرے وہ اللہ اکبر جو توحید کا اعلان ہے اللہ اکبر شرک سے برات ہے اللہ اکبر متع دنیا اور اس کی لذتوں سے بڑا ہے اللہ اکبر دنیا کی پریشانیوں اور لہو لعب سے بڑا ہے اس لئے نماز پڑھنے والا رکاوٹوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور تمام تعلقات کو ختم کر دیتا ہے پھر تکبیر کے بعد وہ دعا استفتاح سے شروع کرتا ہے اللہ کی تسبیح حمد اور عظمت بیان کرتا ہے اللہ وعدہ لا شریع کا لہو کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے پھر وہ عوض باللہ پڑھتا ہے اور شیطان کو خود سے دور کرنے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتا ہے پھر بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد سور فاتحہ کی ہر آیت پر ٹھہرتا ہے اپنے رب کے جواب کو معسوس کرتے ہوئے گویا بندہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے پھر وہ اپنے رب سے سب سے افضل دعا مانگتا ہے جو ہے اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دیکھا تاکہ اللہ اسے اللہ تک اور جنت کی راہ تک لے جانے والے راہ پر چلائے اور اسے گمراہی کے راستے اور اپنے غضب کے اسواب سے در رکھے اس کے بعد قرآن سے جو آسان ہو تلاوت کرتا ہے اور رحمان کی کلام میں غور کرتا ہے تو وہ آیات دلوں پر اس طرح اترتی ہے جس طرح بارش زمین پر اترتی ہے جس کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے جو بدن کے لیے روح کی حیثت رکھتی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے رب عز و جل کی تکبیر کہتا ہے نماز پڑھنے والا اس وقت اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے مقام میں شلا جاتا ہے وہ مقام جس میں بندہ اپنی پیچھ کو موڑتا ہے اور اللہ کی تعظیم میں اپنا سر جھکاتا ہے اس کے اس میں عظیم کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تصویح کرتا ہے اللہ کو ہر اس چیز سے پاک کرتے ہوئے جو اس کی قبریائی جلال اور عظمت کے خلاف ہو سبحان رب العظیم کہتا ہے پھر وہ رکو سے اٹھتا ہے اور اپنے رب کی مکمل اور بہتر حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سمئ اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی پھر وہ تکبیر کہتا ہے اور قومہ کے بعد نماز کے سب سے عظیم اور معزز مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ اپنے سب سے معزز حصے چہرے پر اللہ کے لیے اس کے سامنے عاجزی و مسکنت کے ساتھ سجدہ کے لیے گر جاتا ہے اور جسم کا ہر عضو اس تسلیم و بندگی سے اپنا حصہ لیتا ہے چلانچہ وہ سجدے میں اپنے بلند رب کی تصویح بیان کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان رب العالی اللہ کے بندوں چونکہ سجدے میں بندہ غیت درجے کے عاجزی اور توازو اختیار کرتا ہے اس لیے وہ اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادے قریب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے لہذا اس میں کسرہ سے دعا کرو اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے پھر وہ دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح اپنے آقا سے رحم کی التجاہ کرنے والا غلام بیٹھتا ہے اور ان الفاظ کے ذریعے دعا کرتا ہے رب اغفر لی ورحم نی وعافی نی وہدینی ورزخنی اور یہ دعا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیتی ہے پھر اس پر یکے بعد دیگرے رکعت کی تقرار کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ بعد والی پہلے والی کی کمی کو پوری کرے اور دل اس نفع بخش غزہ سے آسودہ ہو جائے اور وہ دعا میں اپنے وافر حصہ لے لے کیونکہ دل کے لیے نماز کا درجہ غزہ اور دعا کا ہے نماز کے آخر میں تشہود کے لیے بیٹھنا مشروع کیا گیا ہے چنانچہ وہ افضل تحیات کے ذریعے اللہ کی ثنہ بیان کرتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین سلام بھیجتا ہے پھر اپنے نفس پر اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہے پھر وہ حق کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے پھر وہ ان پر درود بھیجتا ہے جنہوں نے امت کو یہ بھلائی سکھائی اور اس کی طرف رہنمائی کی چنانچہ وہ محمد آل محمد اور ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم افضل الصلاة والتسلیم پر درود بھیجتا ہے اس کے بعد اس کے لیے مستحب ہے کہ جہنم اور قبر کے عذاب زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کی فتنے سے پناہ مانگے اور اپنے گناہ اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے مغفرت طلب کرے پھر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگے اور جو چاہے مانگے جب وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے تو سلام کے ذریعے نماز سے نکل جائے چنانچہ وہ نماز کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر ختم کرے بندے کے لیے تمام نعمت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سے ایسی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جو اس کے ساتھ ہمیشہ اور باقی رہے بندے کو دن میں پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے دل کی غفلت اور گناہوں سے پاک کیا جائے اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سیروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکی آپ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہ آتا ہو کیا اس کے جسم کا کوئی میل کچھل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا اس کا کوئی میل کچھل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے متفقون علیہ اس طرح بندے اور اس قلب کے درمیان حقیقی تعلق مکمل ہوتا ہے اور روح تقوی اتمنان سکون اور خشو کی بلندیوں پر فائز ہوتی ہے چنانچہ اس سے نفس کو فائدہ ملتا ہے اور بندے پر اچھے آثار ظاہر ہوتے ہیں اس طرح بندے کو وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جس کا وعدہ اللہ نے علیہ ایمان اور نیکوکاروں سے کیا ہے اللہ کا فرمان ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں یہ ایمان کے بلند مقامات ہیں جو فانی دنیا کی پستیوں سے بلند ہیں جن تک صرف عاجزی کی سواری کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے اللہ کا فرمان ہے اور صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو اور بے شک نماز گناہ ہے مگر ان لوگوں پر گناہ نہیں جو عجز کرنے والے ہیں اللہ کے بندو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک کبارہ بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اس نے نماز کو مؤمنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں عبادت صریفی اس کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں روشن چمکدار لوگوں کے امام ہیں اللہ کا جمعہ دو سلام نازل ہو آپ پر آپ کے علاوہ اصحاب پر اور قیامت تک اچھی طرح ان کی پیریوی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلام دے نازل ہو مومنوں جان لو کہ نماز کا مقصد معبود کی تعظیم ہے نماز شروع سے آخر تک اللہ کی تعظیم ہے اور اللہ کی تعظیم عبادت میں حضور قلب کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے جس سے وسوسے اور برے خیالات ختم ہوتے ہیں اور یہی چیز نماز کی روح اور مغز ہے انسیت کی روح جب دل کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے مسائب اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں چنانچہ نماز اس کے آنکھوں کی تھندک قوت لذت اور نیک بختی بن جاتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھ دی گئی ہے اس حدیث کو احمد نے بئین طور کے آپ اس کو انجام دیں جبکہ اس سے آپ کا دل خوش اور مطمئن ہو اور آپ کی آنکھوں کو اس سے قرار حاصل ہو آپ خوش ہوں گے جب اس کو انجام دیں گے اور آپ انتظار کریں گے اور مشتاق ہوں گے جب اس کا وقت ہوگا اور چونکہ نماز تھکاوت اور تکلیف سے دل کی راحت ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال مجھے نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ اس حدیث کو احمد نے اپنی مسلم میں روایت کیا ہے یہاں تک کہ ہر طرح کی نجات اور ہر طرح اکامیابی صرف اس میں ہیں کہ مسلمان اپنی جسم و جان سے اسی طرح نماز پڑھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے مومنوں نماز کے عظیم معنی اور مقاصد میں سے نماز کا باجمات قائم کرنا ہے جس میں مسلمانوں کی صفوں کے اتحاد اور اتفاق کا مفہوم راسخ ہے کہ وہ ایک جسم کے مانند بن جائیں ایک عظو کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے قرار ہو جائے اس کی نیند اڑ جائے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے اور امت ابھی تک اسی جذبے سے سرشار ہے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ مملکت سعودی عرب کے طرز عمل کی بڑی اچھی داستان ہے اس تناظر میں اس بات کا تذکرہ کیا جانا چاہیے وہ اس فراخ دلانہ تاریخی انسانی امداد کی تعریف ہے جو سعودی عرب میں ہماری دانشمندانہ حکومت خادم حرمین شریفین اور ان کی امانتدار ولی احد شہزادہ کی قیادت میں سودانی عوام کے ساتھ کر رہی ہے جس کی گواہی دوست دشمن سب نے دی ہے ان میں سودانی عوام کے فائدے کے لیے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد نے ساہم پلٹ فارم کے ذریعے شاہ سلمان ریلیف سنٹر کو مختلف انسانی امداد فراہم کرنے اور عوامی مہم کو منظم کرنے کی ہدایت دی ہے تو اے مسلمانوں اس بابرکت مہم میں اپنی حصہ داری اور شراکت کے ذریعے آگے بڑھو اور جلدی کرو اللہ خادم حرمین شریفین ان کے ولی احد کو اور آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے بہترین اور بھرپور بدلے سے نوازے جو آپ اپنے بھائیوں کی حمایت میں پیش کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں لہذا کوشش کرو محرت کرو اور اللہ کے دروازے تک پہنچو تم کو لوٹایا نہیں جائے گا اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں بہت زیادہ منافع کی بشارت قبول کرو اللہ کے بندوں اتنی بات ہوئی اور درود و سلام پڑھیں حدیع کی ہوئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت ہمارے نبی محمد بن عبداللہ پر آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو دردو سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بیوی و امات المومنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے تمام صحابہ سے تابعین سے اور تا قیامت ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیل بھی کریں اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے آپ کو جود اور احسان سے راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ تا فرما اپنے موحب بندوں کی مدد فرما دین کی قیلے کی حفاظت فرما اور اس ملک اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان تا فرما اس ملک کو اتمنان بخش خوشال بنا اے رب العالمین اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں رحمت کو واجب کر دینے والی اور تیرے مخفلت کو پکا کر دینے والے عمال کا اور ہر نیکی کی توفیق کا اور ہر گناہ سے معفوظ رہنے کا اور ہمارے لئے کوئی گناہ نہ چھوڑ سوائے اس کے کہ تو اس سے معاف کر دے اور نہ کوئی پرشانی سوائے اس کے کہ تو اس سے دور کر دے اور نہ کوئی قرض سوائے اس کے کہ تو اس سے پورا کر دے اور نہ کوئی مسیوط زدہ سوائے اس کے کہ تو اس کو عافیت دے اور نہ کوئی مریض کے تو سے شفا دے اور کوئی اولاد سوائے اس کے کہ تو اس کی اصلاح کر دے اور کوئی فوت شدہ سوائے اس کے کہ تو اس پر رحم کر دے دنیا اور آخرت کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت کو پوری کر اس میں تیری رضا ہو ہمارے لیے اس میں درستگی ہو سوائے اس کے کہ آپ ان کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں اے اللہ ہم اپنے اماموں اور ان کے بلیہ حد اور معاوینین کے لیے ہر اس چیز سوال کرتے ہیں جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے اسلام اور مسلمان کی طرف سے انہیں بے ذر بدلہ دے اے اسمانو زمین کے رفع اے اللہ ہمیں نشاہ اور منشیات کے شر سے محفوظ فرماؤ اور ہماری قیادت اور ہمارے حفاظتی دستوں کو اس کا مقابلہ کرنے اور اس کے اسماگلروں اور فروغ دینے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کافی ہو جاؤ اے اللہ اس ملک کے عقیدہ سلامتی خوشحالی استحکام قیادت علمان و جوان لڑکے لڑکیوں عوام بھلائیوں اور اس کی دونت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ادا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی ادا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللہ گون دو اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے اہیائی اور ناماقول کاموں سے سرکشی سے بنا کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو وردکل اللہ اکبر اللہ یعلم ما تسنو